اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھنے آئے رسک کرکٹل بات کریں گے آج ہمیں انڈیا ورسل پاکستان کا میچ دیکھنے کو ملا لیکن میچ کا نتیجہ نو ریزلٹ لکھلا بارش کی وجہ سے میچ کو ہتم کر دیا گیا شاہنشاہ فریدی نے اوپننگ سپیل بہت ہی زبردست کیا انہوں نے وراد کولی روحی شرما کو آؤٹ کیا اور ہارڈس رونڈ نے بھی اچھی بالنگ کی نسیم شاہ نے بھی اچھی بالنگ کی پاکستان کے سپینڈ اچھی بالنگ نہ کر سکے میڈلز آور میں اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ انڈین میڈیا کا ریاکشن بھی آ جو کا ہے شاہنشاہ فریدی کے بالنگ کے اوپر روحی شرما کو جس طرح سے آؤٹ کیا تھا اور آٹ کولی کو جس طرح سے آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر انڈین میڈیا کا ریاکشن بھی آ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے شروع کرتے ہیں سٹوڈیو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آج انڈیا ورسس پاکستان کا میچ کھیلا گیا اور انڈیا بیٹنگ کرنے آتا ہے پہلے پانچ ہور بہت زبردست طریقے سے کھیلتا ہے روح شرما دیان سے کھیل رہے تھے شاہنشاہ فریدی کو نصیم شاہ کو بھی دیان سے کھیل رہے تھے شمن گل اور روح شرما اور اس کے بعد پانچ ہور کے بعد بارش آ جاتی ہے بارش ٹکتی ہے پھر سے میچ شروع ہوتا ہے تو پھر شاہنشاہ فریدی نے روح شرما کو آؤٹ کیا زبردست انہوں نے بالنگ کی اس کے بعد ورارڈ کولی کو آؤٹ کیا اور انڈین ٹیم کے اوپر پریشر آ گیا تھا اب ہم کیا کریں اس کے بعد ایئر کو آؤٹ کر دیا حارس روف نے شارٹ بال پر اور اس کے بعد حارس روف نے شمن گل کو بھی آؤٹ کر دیا اور انڈیا کے سکسٹی فور پر چار بارک لارڈی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد شان کیشن آتے ہیں اور ہارتک پانڈیا آتے ہیں ان دونوں کے درمیان بہت ہی زبردست پارڈنرشیپ ہوئی وان ٹھرٹی ایٹ رانس کی پارڈنرشیپ ہوئی ان دونوں کے درمیان اور بابر آزم نے اچھی کیپٹنسی نہیں کی کیونکہ جب ہارتک پانڈیا آئے تھے تو یہ سب کو پتا ہے کہ ہارتک پانڈیا سپن کو بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں فاس بالرز کے اگینس وہ سٹرگل کرتے ہیں لیکن بابر آزم نے ہارتک پانڈیا کے سامنے سپن کو لگائے رکھا سپن کو لگائے رکھا اور ہارتک پانڈیا رام سے کھیلتے رہے شان کیشن بھی رام سے کھیلتے رہے سپنر کا گینس وہ سنگلل لیتے رہے ڈبل رہتے رہے سٹرائک روٹ ایٹ کرتے رہے جس کی وجہ سے یہ پارڈنرشیپ بلٹ ہوئی اور یہ پارڈنرشیپ ہوئی ہارتک پانڈیا نے بہت زبردست بیٹنگ کی اور بابر آزم نے پندریں آور کے بعد سپن کو لگا دیا تھا پندریں آور سے لے کر تھلٹی سیمر آور تک بابر آزم نے صرف شاہنشاہ فریدی سے دو آور کرائے اور سارے آور سپنڈر سے کرائے یہ بابر آزم نے غلطی کی نسیم شاہ کے پانچ آور پڑے تھے حارس روف کے پانچ آور پڑے تھے ان دونوں سے دو دو آور کرانے چاہیے تھے میڈل آور میں جب شاہنشاہ فریدی بالنگ کرانے آئے تھے تو ان کو بھی ساتھ لگانا چاہیے تھا نسیم شاہ اور حارس روف کو اور جب شاہنشاہ فریدی چوبیس ماں آور کرنے آئے تھے تو نسیم شاہ کو بھی لگانا چاہیے تھا اور حارس روف کو بھی لگانا چاہیے تھا پندریں آور سے لے کر ٹھلٹی سیمر آور تک صرف ہم نے فاسٹ بالر سے دو آور کرائے وہ شاہنشاہ فریدی کے دو آور تھے اور اینڈ میں شاہنشاہ فریدی کے تین اور پڑے ہوئے تھے حارس روف کے پانچ اور پڑے ہوئے تھے ن радی سیم شاہ کے پانچ 고�ر پڑے ہوئے تھے تو نسیم شاہ اور حارس روف سے ہمیں مدلdest اور میں اور کرانے چاہیے تھے یہ بابرہ عزیب نے بڑی غلطی کی اور حارتک پانیا اسیٹ ہو گئے تھے جب حارس روف والنگ کرنے آئے سیم شاہ والنگ کرنے آئے اور حارس روف نے تین چوکیں بھی کھا لیا حارتک پانیا سے اور اس کے بعد ایٹی سیون رنز وہ بنا کر آؤٹ ہو گئے شان کشن ایٹی ٹو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد جب فاسٹ بالٹس آور کرنے آتے ہیں تو انڈیا کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی ہے ٹو سکسٹی سکس رنز بنا کر پاکستان کے فاسٹ بالٹس نے آل آؤٹ کیا انڈین ٹیم کو دس کی دس وکٹیں پاکستان کے پیسر نے لی یہ اچھی بات ہے لیکن سپینرز نے وکٹیں نہیں لی میڈل آؤر میں اور ان کو آل موز ساڈے چھے کی اکانومی سے رنز پڑے ہیں پڑ آؤر اور یہ بھی پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میڈل آؤر میں وکٹیں نہیں لے پا رہا میچ کا نتیجہ لکھنا نو رزلٹ میچ ختم کر دی جا گیا بارش کی وجہ سے چینل کو سپرائی پر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ